السلام علیکم دوستو آپ سبی کا ہمارے اس چینل میں سواغت ہے آج ہم آل انڈیا مجلس اتخاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے اور انگباد شہر سے اور ایک بڑی خبر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو چکے ہیں جی ہاں آج بیریشٹر اصددین اویسی صاحب نے نماز جمعہ کے بعد ایک بہت بڑا اعلان اور انگباد کی جنتہ کو دیا ہے انہوں نے اور انگباد سینٹرل کی سیٹ ناصر حسین ناصر صدیقی صاحب کا نام اعلان کرتے ہوئے اور انگباد شہر میں ایک خوشی کا ماحول انہوں نے بنا دیا ہے جی ہاں ناصر صدیقی صاحب جو آل انڈیا مجلس اتخاد المسلمین پارٹی کے پچھلی مرتبہ کے امیدوار تھے ان کو پھر سے ایک مرتبہ موقع دیتے ہوئے بیریشٹر اصددین اویسی صاحب نے ان کو مجلس اتخاد المسلمین پارٹی کا امیدوار بناتے ہوئے پھر سے ایک موقع دیا ہے جی ہاں ناصر صدیقی صاحب مجلس اتخاد المسلمین پارٹی کے اور انگباد سینٹرل سے امیدوار رہیں گے جس کو لے کر اب مجلس اتخاد المسلمین پارٹی میں ایک خوشی کا ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسی کے چلتے ہوئے مجلس اتخاد المسلمین پارٹی کے امیدوار ناصر صدیقی صاحب نے اور انگباد کے ایکس ایم پی امتحاد جلیل صاحب کے غر پہنچ کر مبارک بادی پیش کی اور ان کے ساتھ ملاقات کی اور آنے والے چناوی دنگل میں اتحاد کے ساتھ یہاں کا چناوی دنگل جیتنے کی انہوں نے بات کئی ہے جی ہاں امتحاد جلیل صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر کر ایک بہت بڑا پیغام یہاں کی جنتہ اور انگباد کی جنتہ کو دیا ہے انشاءاللہ ناصر صدیقی صاحب کی کامیابی یقیناً اس سینٹرل کی سیٹ سے مانی جا رہی ہے کیونکہ پچھلی مرتبہ کے ودہان سوا چنو میں ناصر صدیقی صاحب کو 68000 سے بھی زیادہ اوٹ حاصل ہوئے تھے لیکن یہاں پر وہ ناکام ثابت ہوئے تھے لیکن اس مرتبہ کے چناوی دنگل کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے اتحاد کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام کے دلوں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی محبت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ یقیناً اور انگباد کی جنتہ اور انگباد کی عوام مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے اس امیدوار کی کامیابی کو آگے بڑھانے کے لیے اور انگباد کی جنتہ یہ تیہ کر چکی ہے کہ اس مرتبہ ناصر حسین صاحب یہاں سے امیدوار بن کر جیت کر عوام کی خدمات کو انجام دیں گے تو آپ سب مل کر ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شئیر کریں